سپریم کورٹ کے جاج نے جو بیانیاں دیا ہے اس کے بچوں کو اس کے بچوں انہوں نے ویڈیوز وائرل کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ایک ڈاکیمنٹری بنائی گئی ہم سے یہ فارم سینٹالیس کی جو جی تیوی سیٹیں ہیں یہ نہیں چین سکتے کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ملتی ہے آپ حکمرانی نہیں کر سکتے پچیس کروڑ عوام پر دیکھئے آج بھی ایک جید سپریم کورٹ کے جاج نے جو بیانیاں دیا ہے کہ اس کے بچوں کو اس کے بچوں کی جو ہے انہوں نے ویڈیوز وائرل کی اور ایک افیشل اس اکاؤنٹ سے جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے اسی طرح ان کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ایک ڈاکیمنٹری بنائی گئی یہ شرمناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کڑے ہیں کالا کوٹ وکلا ساتھ کڑی ہے عوام ساتھ کڑی ہے ہم سیاستدان ساتھ کڑے ہیں اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس عدلیہ کے ساتھ کڑا ہے اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد بلکل پاگل ہو گئے ہیں یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے جو مخصوص نشستے ہیں ہم سے یہ فارم سینتالیس کی جو جی تیوی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے اور نہ ہمیں چھیننے دیں گے جس طرح چکزی صاحب نے کہا یہ ایوان صورتن تب ہی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے اور یہی ریاست ہے عوام ریاست ہے آپ لوگ تنخواہ دار ہو آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسس سے ملتی ہے آپ حکمرانی نہیں کر سکتے پچیس کروڑ عوام پر تو پچیس کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مزمر ہے اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے دن ساری قوم نکلے گی اور ہم وقلاء ہم وقلاء جو ہے یہ تحریک کر رہے ہیں اور ہم نے حفظے کے دن گجران والے میں بھی ایک کنمنشن جو ہے کا انعقاد کی ہے اور سارے پاکستان میں ہم کنمنشنز کریں گے کہ عدلیہ کے بکار عدلیہ کی عزت عدلیہ کی توقیر عدلیہ کی تعظیم اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمٹ میں جا رہے ہیں اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے اور یہ بے ضمیل کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی جنہوں نے بالا دستی آئین کی بالا دستی کی ہے ان کو یہ بے ضمیل کہیا ہے اسے یہ شرمناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کڑے ہیں کالا کوٹ وکلا ساتھ کڑی ہے عوام ساتھ کڑی ہے ہم سیاستدان ساتھ کڑے ہیں اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس عدلیہ کے ساتھ کڑا ہے اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد بلکل پاگل ہو گئے ہیں یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے جو مخصوص نشستیں ہیں ہم سے یہ فارم سینتالیس کی جو جیٹی ہوئی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے اور نہ ہمیں چھیننے دیں گے جس طرح اچھ اگلی صاحب نے کہا یہ ایوان صورن تب ہی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے اور یہی ریاست ہے عوام ریاست ہے آپ لوگ تنخواہدار ہو آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسس سے ملتی ہے آپ حکمرانی نہیں کر سکتے پچیس کروڑ عوام پر تو پچیس کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مضمر ہے اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے دن ساری قوم نکلے گی اور ہم وقلاء ہم وقلاء جو ہے یہ تحریک کر رہے ہیں اور ہم نے حفظے کے دن گجران والے بھی ایک کنمنشن جو ہے کا انعقاد کیا ہے اور سارے پاکستان میں ہم کنمنشنز کریں گے کہ عدلیہ کے وقار عدلیہ کی عزت عدلیہ کی توقیر عدلیہ کی تازیم اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمٹ میں جا رہے ہیں اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے اور یہ بے زمین کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی جنہوں نے بالہ دستی آئین کی بالہ دستی کی ہے ان کو یہ بے زمین کہیا ہے اسے اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں خدارہ آپ اپنی تازیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابہ سلاسل کریں اس کی لغام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے زمین ہیں اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو بازمیر ہیں اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور عائین کے مطابق ہو تو یہ بے زمین ہیں شرم آنی چاہیے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعہ کے دن بلکہ وقلا پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں